اگر آپ احمد آباد میں رہتے ہیں آپ کو آفس جانا ہے دن بھر بہت کام رہتا ہے اور آپ کے ڈاگی کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تو ٹینشن مت لیجئے کیونکہ شہر میں ایک ڈاگی ہوسٹل ایسا ہے جہاں تھوڑی سی فیس میں آپ کے ڈاگی کا پورا دھیان رکھا جائے گا چلی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اینوکھا ڈاگی ہوسٹل اس ڈاگی کو کہتے ہیں پگ بہت چھوٹا اور بہت پیارا اب بھلا اس کا مالک بیچارے کو ڈاگ ہوسٹل میں چھوڑ کر جائے گا تو یہ امید ضرور کرے گا کہ اس کے پگ کے دیکھوال اچھے سے ہو یہ ڈاگی ایک لہبراڈور ہے بہت ہوشیار بہت وفادار پھر ڈاگ ہوسٹل میں پیمرین باکسر نیپولین مینسٹیو بلڈاگ سب ہیں لیکن اس ڈاگ ہوسٹل میں جیسے آپ کا ڈاگی ہوگا اسی حساب سے اس کی فیس ہوگی چھوٹے کتے پگ پیمرین باکسر کو رکھنے کا خرچ سو روپے روز ہیں میڈیم سائز کے روٹ ویلر اور پیٹ بول لیبرادور سینٹ برناٹ کی فیس ہے تین سو پچاس روپے سے پانسو روپے روز وہی نیپولین مینسٹیو بلڈاگ جیسے بڑے کتوں کا ایک دن کا خرچہ دو سو روپے سے لے کر چار سو روپے روزانہ ہے یہ تو تھی ڈاگ ہوسٹل کی فیس کی بات اب ذرا یہ دیکھئے آخر کیوں ڈاگی کے مالک اپنے پالکو کو اس ہوسٹل میں چھوڑ کر جاتے ہیں یہ دیکھئے اس ڈاگ ہوسٹل میں اے سی بھی ہے مطلب ائر کنڈیشن محول میں بھی کتوں کو رکھنے کا انتظام ہے اس کے لیے الگ سے فیس لی جاتی ہے اے سی کا ریٹ ہے تین سو پچاس سے لے کر پانسو روپے روز سویداؤں کی فیرست یہیں گھت نہیں ہوتی ڈاگ ہوسٹل میں ڈاکٹر ہوتا ہے جو صبح شام چیک اپ کرتا ہے ڈاگی کی صحت کی جانکاری ڈاگی کے مالک کو دی جاتی ہے ہر ڈاگی کو کھانے کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے ڈاگی کے مالک ہوسٹل سنچالک کو لے کر مینو بتاتے ہیں کہ کتے کو کھانے میں کیا پسند ہے اور پھر انہیں اس حساب سے کھانا دی جاتا ہے کتوں کو ٹہلانے کے لیے الگ سے لوگ ہوتے ہیں پنجروں کو روزانہ انٹی سپٹک سولوشن سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا انفیکشن نہ ہو میڈیکل سنٹر کے کرمچاریوں کو انجیکشن لگائے جاتا ہے تاکہ انہیں کتوں سے کسی طرح کا خطرہ نہ ہو ڈاگ ہوسٹل میں اتنی سویدہ کے باوجود ایک ہائی ٹیک انتظام بھی ہے ہوسٹل سنچالک ڈاگی کو مالک کو روز ویڈس اپ پر کتے کی تصویر کا اپ ڈیٹ دیتا ہے اگر فرمائش ویڈیو کی ہوتی ہے تو وہ بھی ڈاگی کے مالک کو ای میل کے ذریعے بھیجی جاتی ہے یعنی اب شہر میں یہ انتظام بھی ہے کہ ڈاگی رکھیے شاک سے اور اگر گھومنے جانا ہو تو بے فکر ہو کر جائیے کیونکہ آپ کے پالتو کے دیکھرے کے لیے ڈاگ ہوسٹل ہے نا بھپیندر سنگھ احمد آباد نیوز ٹوئی ٹوئی ٹوئر اگر آپ کو شہر سے باہر جانا ہو یا پھر آپ چھٹیاں منانے کے لیے پورے پروار کے ساتھ باہر جانے کا من بنا رہے ہیں اور اپنے ڈاگی کے لیے کیئر ٹیکر کی تلاش کر رہے ہیں تو اس ڈاگ ہوسٹل میں آئیے کیونکہ یہاں آپ کے ڈاگی کا پورا خیال رکھا جائے گا بلکل آپ کے گھر کی طرح آپ سوچ رہے ہوں گے کی ہم آپ کو خونکتے ہوئے کتے کیوں دکھا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کی جھٹیوں کے موسم میں یہ ترہ ترہ کے کتے کہاں سے آگئے جناب آپ کی چھٹی اور ان کتوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے یہ زڑک چھا کتے نہیں ہیں بلکہ سال کے 365 دن ہمارے آپ کے گھروں میں پریوار کا حصہ بن کر رہنے والے صدس سے ہیں اب ذرا یہ سوچئے کہ اگر آپ کو چھٹیوں میں پریوار سمیت کہیں جانا ہے تو کیا یہ کتے آپ کے ساتھ جائیں گے یا پھر آپ چاہیں گے کہ آپ کے پالتو کتے کچھ دنوں کے لیے کسی محفوظ جگہ پر رہیں ان سے ملیے یہ ہیں احمد آباد کے محر پچے احمد آباد میں رہتے ہیں اور چھٹیاں منانے پریوار سمیت باہر جا رہے ہیں ایسے میں سوال ہے کہ ان کے پالتو کتے کی دیکھ بھال کون کرے گا کون اسے کھانا دے گا کون اسے صبح کی سیر کرائے گا کون اس کی نگرانی کرے گا ان سارے سوالوں کا جواب ملتا ہے احمد آباد کے اس ڈاغ ہوسٹل میں جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے ڈاغ ہوسٹل یعنی کتوں کا ہوسٹل سب سے پہلے تو ہمارا پلاننگ کے پہلے ڈاغ کا پلاننگ ہم سوچ لیتے کیونکہ ہم کو دو تین دن کہیں بھی باہر جانا ہے تو پہلے اس کے لیے ہم چندت رہتے ہیں کہ اس کو کہاں چھوڑیں گے کیا کھائے گا کیسے رہے گا احمد آباد میں ڈاغ ہوسٹل کا ڈھندھا بھی شروع ہو چکا ہے یہاں ایسے لوگ آتے ہیں جنہیں چھوٹیوں میں پریوار کے ساتھ باہر جانا ہوتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس دوران ان کے ڈاغی کسی سرکشت جگہ پر رہیں اس کام میں ڈاغی رکھنے والے لوگوں کو ڈاغ ہوسٹل کافی رہا دیتا ہے جو چھوٹیوں کے دوران ان کے کتوں کی پوری طرح دیکھ بھال کرتا ہے آلم یہ ہے کہ پالتو کتے رکھنے والے چھوٹیوں پر جانے سے کافی پہلے ہی ڈاغ ہوسٹل میں اپنے ڈاغی کے لیے بکنگ کروا لیتے ہیں ان دنوں 20 دنوں کے لیے ڈاغ ہوسٹل کی بکنگ فل ہے کتوں کو ڈاغ ہوسٹل میں چھوڑ کر جانے کے بعد لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں ڈاغی کو وہ تمام سویدھائیں بنتی ہیں جو انہیں گھر پر دی جاتی ہیں تو ڈاغ کے لیے ہوسٹل فیسلیٹی ہم نے پروائیڈ کیا ہوا ہے تو سب ایڈوانس میں بکنگ کروا کہ وہ لوگ پہلے ہی کمفرٹیبل رہتے جانے کے لیے کہ ہمارا ڈاغ نشچین طرح سے یہاں سے رہ سکتا ہے رگلر اے سی میں رکھنے کسی کو ہوتا ہے کہ اپنا ڈاغ اے سی میں ہی رہتا ہے تو اس جگہ کا لیکن یہاں ایک بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ڈاغ ہوسٹل میں ایک کتے کو ہفتے بھر سے زیادہ نہیں رکھا جاتا ہے ہفتے بھر سے زیادہ انہی کتوں کو ہوسٹل میں رکھا جاتا ہے جن کے مالک ودیش جا رہے ہو یا پھر کسی امرجنسی میں کہیں جانا پڑ رہا ہو اب آپ پوچھیں گے کہ کتوں کو ہفتے بھر سے زیادہ ہوسٹل میں کیوں نہیں رکھا جاتا تو اس کا جواب ہے کہ ڈاغ گی کو پنجروں میں رکھا جاتا ہے ایک پنجرے میں ہفتے بھر سے زیادہ رہنے کی وجہ سے کتوں کے پیروں میں بیماری ہونے کی آشنکہ رہتی ہے اس کے علاوہ لمبے وقت تک ڈاغ گی کو ہوسٹل میں رکھنے پر انہیں سپیشل اٹینشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو چھٹیوں کے بھیر بھاڑ والے موسم میں سمبھو نہیں ہوتا کوپیندر سنگھ احمد آباد نیوز 24 رکھ رہا ایک برک کیلئے برک کے بعد دیکھ وجہ سنگھ سے خاص بات چیت